لیکن آج سے میں ایک ڈیڑھ مہینے سے ریکلر ایک بات اور کر رہا ہوں جیسے زمانت ہوگی سائفر میں لے جائیں گے سائفر میں کل تک کا ریمانڈ کان صاحب کا اور بھائی میں نپیل کا فیصلیہ کی بات کریں اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی میں ہوں آپ کی ہوسٹ راپسہ مالک آج میرے ساتھ پاکستان کے معروف آسٹرالوجرز ساتھ ہیں جن کا رام ایم اے شہزاد ہے رات کو انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ امران خان کی زمانت ہو جائے گی اور وہ آج صبح ان کی زمانت ہو گیا اب جانتے ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا آسانی کو جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام ایم اے شہزاد صاحب مجھے بتائیں کہ رات کی آپ کی پیشن گوئی تھی کہ امران خان کی زمانت ہو جائے گی لیکن آج صبح جب ان کی زمانت ہو گئی ساتھ بھی ان کے اوپر ایک اور کیسہ آگیا سامنے کہ آپ کیا لگتا ہے دوبارہ اندھے چلے جائیں گے دیکھیں بلکل میں نے رات کہا تھا کہ خان صاحب کی دیل ہو جائے گی اور میں نے کہا تھا میں اس میں اگر آرگومنٹ کرتا پانچ دس منٹ کی بات کرتا اور میں زمانت لے لیتا کچھ غلطیاں ہوئی ہیں قانونی میں نے کہا تھا قانون داؤں پیج کا ایک نام ہے اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے زمانت ہو گئی قوم کو مبارک اوورسیز پاکستانیوں کو مبارک کہا میں نے لیکن آج سے میں ایک ڈیڑھ مینے سے ریگلر ایک بات اور کر رہا ہوں جیسے زمانت ہوگی سائفر میں لے جائیں گے یہ کہا تھا میں نے دیکھیں سارے پچھلے پروگرام اب کیا ہوا ہے آپ کو پتہ آج زمانت ہوئی تو ساتھ ہی کیا ہوا کہ سائفر میں کل تک کا ریمانڈ کان صاحب کا پھر ریمانڈ ہوگا کہ قانونی غلطیاں میں کہہ رہا ہوں ماہ رائنہ جو رائے ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے تھیں جو نہیں لی گئیں اب جو وقلہ حضرات ایسے ہونے چاہیے جو آنڈ رونڈرز ہوں میں کسی وقیل کو برا نہیں کہہ رہے سب اچھے لرنڈ ہیں بہت اچھے قابل ہیں لیکن آنڈ رونڈرز ہونے چاہیے سینئرز ہونے چاہیے اب ہوا کیا انہیں چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا ہمیں مین اپیل کا فیصلہ کیا جائے کیا کیا جائے مین اپیل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں مانگنا چاہیے تھا بیل مانگ رہے اور بھائی مین اپیل کا فیصلہ کی بات کریں ہوتی تو کیا ہوتا ہے ریمانڈ بھی ہو سکتا تھا جب ریمانڈ ہوتا تو دوبارہ پروسیجر اڈاپت ہوتا خانبری ہوتا جیل میں بھی ہوتا کچھ بھی ہوتا اندر بے کے بھی الیکشن لڑتا حلیوی خانہ آہل ہے اب صبح سائفر ہے سائفر میں کیا ہونے ہیں سائفر کا معاملہ صبح آئے گا کل تک کا ریمانڈ ہے بھر شیرہ ہے اس گلدہ دا انہوں پتا ہے نہیں ہو پتا کل ریمانڈ مل جائے گا پھر چار پانچ سات دن کا دیکھا ہوتے اندر ہے اب بات کیا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قانون پھر ریپیٹ کروں داؤں پیج کا نام ہے اگر آج بیل نہ ہوتی ہائی کورٹ میں بیل کے چکر میں چلے گئے اب مین اپیل میں جائیں بیل نہ ہوتی تو کیا ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان جان دے دو تین دن دے وچھ ہوتھے بیل ہون دی تو سارے دے وچھ بھی ہو جان دی ایسی ہو وڈی گل بیل منگ رہے ہیں مین اپیل دی گل کرو اگوں اب وہ سوچ رہے ہیں جی خان صاحب جو ناہل نہیں ہوئے میں کہہ رہا ہوں ناہل نے علیہ دکھر وہ ناہل نے قانون کہہ رہے ہیں آگے اب اگلی بات سائفر میں کل میں یہ چاہتا ہوں میری اپنی ذاتی خواہش ہے سب نے ازمہ لیا کیا کیا سب وکلا حضرات میرے سینئرز ہیں موتبر ہیں بڑے بڑے اچھے وکلا ہیں اچھا بولتے ہیں اچھے اپنی فیلڈ کے سپیشل ہشتر میں مانتا ہوں ان لوگوں کو لیکن یہ ایسی فیلڈ ہے اس میں ایسے وکلا حضرات ہونے جائیں ہیں جو میں بہت خوبی ان کو سنتا بھی ہوں جانتا ہوں بھی ہوں ان کی ہشتریس کو بھی دیکھا کہ اچھا وہ ڈیفنڈ کرتے ہیں اچھے آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس یہ حامد خان صاحب کہاں ہے بہترین وکلوں میں جعوید اقبال صاحب مخدوم علی خان صاحب بہترین وکلا میں سے سائفر کا کیس ان کے پاس ہونا چاہیے صبح وہ تو بابر آمان صاحب نہیں دیکھ رہے بہت اچھے ہیں سینئرز ہیں جناب لطیب خوصہ صاحب سینئرز ہیں جناب شاہین شویب شاہین صاحب سینئرز اچھے ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں قانونی پچیدگیاں دعاوں پیچھ کا دیکھیں اب شویب شاہین صاحب بہت اچھے ہیں لیبر کے سرویسیس میٹر کے بڑے اچھے سپیشلسٹ ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کچھ ایسے معاملات ہیں سارے ہوں سارے وکلا پورے پاکستان اہو یہاں گلہ کر رہے ہیں گلتیاں ہوئی ہیں مشٹیکس کہا ہے میں نے یہ مشٹیک ہے میں نپیل کا فیصلہ کرواتے وہ تو بابر آمان صاحب نے آج دو دن پہلے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی آج بھی صبح وہ سٹیٹمنٹ یہی دے رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ تھا سائفر کا جو کیس ہے وہ تو ان پر ہونے ہی ہونے وہ تو ہونے ہے وہ تو میں کہہ رہا انی مشکل خانو پڑے ہے تیوی کہہ رہا ہے تاگیدہ جال ہے سونیان ان مسئلہ کی ہے اگر میں نپیل بھی ہوتے تو خان صاحب بری بھی ہوتے میں نے کہا جیل میں بیٹھ کے بھی الیکشن لڑتے اب کیا ہے آپ کو پتہ ہے آج کی جو زمانہ تو یہ ہے یہ کیس لگنے میں ٹائم لگ جائے گا دو چار پانچ چھ سات مینے لگ جائیں گے جیسے عام لوگ ہیں جیسے عام آدمی جی ان کی اپیلوں کا ٹائم نہیں ہے وہ ٹائم ہی نہیں آنا اس کا کیا مطلب ہوا مطلب میں بتاتا ہوں کہ خان اندر ہی رہے گا اور الیکشن ہو جائیں گے اچھا کیا الیکشن ہو جائیں گے خان اندر ہی رہے گا قانونی غلطیاں ہو رہی ہیں حل لے وی پھاڑ لو سمجھ لو جو میں کہہ رہے ہیں ایسے بکلہ حضرات پگھڑ لیں سارے اچھے ہیں پھر کہہ رہا ہوں لیکن جو میں نے نام بتایا حامد خان صاحب کو آپ لائٹ لے رہے ہیں مجھے کچھ سبھارش نہیں آئی ہوئی ہو سکتا ہوں مفتی کی ایسے لڑے بات یہ جوید اکبال میں نے نام لیا پھر میں نے مخدوم علی خان بڑے نام ہے ان چیزوں کو سمجھتے اور بھی میرے تماغ میں نام آ جائیں گے بڑا اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں حامد خان صاحب تو بیسے پی ٹی آئی کو پڑا سپورٹ کرتے تھے اور پی ٹی آئی کے لیے وہ ہمیشہ آواز باتتے تھے ہی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا نہ نون کے حوالے سے نہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے نولیش کے حوالے سے بات کرو آپ کی پیشنگوئی کیا کہتی ہے یہ تو آپ نے لوگ کے بعد مطابق بتایا یہ نا تو پیشنگوئی تیز سونیا میں راتوی کی تیسی کے مینہ جڑائے اوگست دیوچ اوگست سپریم کوٹ وڈے کھڑاکوگی کرے گی سپتمبر دیوچے بھی لیکن رولہ پہ گئے آئی وہ کھڑاک میں دیکھنے ہیں دور ہندے جا رہے ہیں گلتیاں ہو گئی ہیں ساڑے کھلو حالے بھی سویرے اسی کر سکنے ہیں انتیس اگست جو ہے اس میں آج یوری نے سوکری کیا ہے میں کہا اس کا بینیفیٹ ملے گا ملا بھی لیکن وہ بینیفیٹ نہیں ملا جو بے چاہ رہا تھا آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے مد سپتمبر تک خان مضبوط ہے اور اکٹوبر مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اچھا ہے اکٹوبر میں مذاکرات کامیاب ہو گئے تے خان دہ پیٹی آئی دہ چندہ خان دے حد چاہی آئے گا لہر دویا اے بھی گل یا رکھنا تے ستمبر ستمگر ہو سکتا ہے او تسی ویکھ لیا سڑکان دے وچ عوام تے بار آگی بل لے کے قدی ہیں جو ہویا کہ عوام بلنا بل لے کے آجاوے جلاوے کیوں جلا رہی ہے ستمبر ستمگر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر دو جنون ہیں ایک کو دے لیڈر نوں اندر کر دیتا تو سی دوجہ ہونے تھے جڑا گریب دیکھو ایک بات میں نے کی اور مجھے خود ہی اچھی لگی کی بات دیکھو ہر سال بڑی عید ہوتی ہے ہم جانور قربان کرتے ہیں ٹھیک ہے جو سہبی حیثیت ہوتے ہیں وہ بڑا جانور کچھ متوسط والے لوگ چھوٹا جانور کرتے ہیں سال بعد قربانی ہوتی ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے اب ہمارے ملک میں ہر غریب نے بھی قربانی دینی ہے بلکی صورت میں ایسے ہی ہے وہ ان پہ تو واجب ہی نہیں دی سونے ہو اے ساری چیزیں تانو اگلے مہینے نظران کی ہیں اور اہوی میں کیسی اختوبر دی تک کر بڑی مہنگائی سال تو کہہ رہے ہی جی اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ بوشہ بی بی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا وہ گرفتار ہوں گی دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ گرفتار ہوں گی یہ سات آٹھ مینے سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میں نے کہا ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اور بلکہ پرویز الہی صاحب کا بھی میں نے کہا تھا کہ ریمانڈ ہوگا آج پھر ہوا ہے لیکن یہ بھی جلدی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حصد عمر کے حوالے سے بھی میں نے کہا ایک بڑا بارہ کے خانے کے مالک ہیں تو وہ بھی ابھی آگے مضبوط گراؤنڈ پر دکھائی دے رہے ہیں جو ہیں پرویز خٹک صاحب ان کی گراؤنڈ ذرا کمزور ہو گئی ہے اور جو پارلیمنٹیرین جو انہوں نے بنائی ہے وہ مجھے فیوچر میں اتنی مضبوط دکھائی نہیں دے رہی پنجاب میں نے کہا آپ کے پاس یہ سوال کام ہو میں خود ہی بولتا جاؤں پنجاب میں پرویز الہی صاحب جنڈا اٹھائیں گے مضبوط کلین سویپ کریں گے تحریک استحکام کو یہ آپ دیکھئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ جو پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان کو اندر کر کے اور ابھی الیکشنز کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں الیکشنز جو ہیں وہ بالکل چاہیں گے ڈلے ہو لیکن عوام کو ریلیو نہیں مل رہا تو نگران کو اور انہوں نے بھی کہے گے ہوئی جائیں الیکشنز ہی اپنے گلچے بھی پندہ نائب ہوئی ہے لیکن سننے میں یہ آرہے ہیں کچھ صحافیوں نے یہاں تک یہ پیشن گوئی کر دیا کہ ایک سال تک الیکشن نہیں ہوں گے بڑی اچھی پیشن گوئی کی انہوں نے صحافی بھی ہو گئے ماشاءاللہ جوتش اچھا اگل ہے کہ آپ بھی صحافی ہیں آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ تو بڑی پیور صحافی ہیں آپ نے تو مانسوف کمیونکیشن کیا ماشاءاللہ اچھا بات یہ ہے میں ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ تین چیزیں ہیں الیکشن سے بھاگنے کے لئے ایک کیا ہے دہشت گردی کجھ ملک میں دہشت گردی میں کہا سوچنا بھی نا سڑھی پاک آرمی اللہ دے حکمنا الپروفیشنل ہے اور دہشت گردی نو زمین تو پٹ کے بار سر دے گی نہیں وہ کار چلا کیونکہ ہماری دے پروفیشنل ماشاءاللہ الحمدللہ دوسری بات میں نے کی تھی پھر یہ کہیں کہ ملک دیوالیا ہونے لگا ہے میں کہہ بھی نہیں ہونا جو لکھ دینا چیلنج کیا الحمدللہ میں کہہ ایک بات ہے جو میں نے میری پیشنگ ہوئی تھی میں کہہ سینسزہ چکر بانگے نوی مردم شماری تے پرانی مردم شماری تو اوپیا اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل جو ہے ففٹی ون آرٹیکل فوٹی ایٹ آرٹیکل ففٹی سیون اس طرح کے جو آرٹیکل ہے آپ پس مول جھیں گے الیکشنز کے لئے کیونکہ ہلکا بندیاں قومی اور صبائی اس ساری چیزیں دیکھنی ہے ٹائم نہیں تو یہ چیزیں پیچیدہ ہوں گی لیکن میں نے کہا ہے اکتوبر مذاکرات کے لئے نکلے گا دیکھتے ہیں وہاں پہ جی بہت شکریہ احمی شہزا صاحب اب نے ہم نے ٹائم دیا اور اب پیشنگوئی بھی کر دی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ خان بائی پیشنگوئی میں تو یہی ہے ہیڈلائن لاوس ویرے کہ خان کے فردہ پھر ٹورے گا کچل دا گیا صبح ہی وقلا حضرات سارے میں نے ایک پھر روپیٹ کرو اچھے وقیل ہیں لیکن سپیشلسٹ ڈالیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں اور آل آنڈرز ہوں اور نام میں نے بتائیں جی بہت شکریہ احمی شہزا صاحب ہم نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اور بتایا اور آگاہ کیا قانون کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور اسٹرالوجی کی حوالے سیوہ کہا کیا جفر نالوی دس سے آئے سونے جفر سے بھی بتایا اور ناظرین آپ کو پھر ملوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ